بلوچ قوم روئے زمین پر اچانک وارد ہونے والی کوئی نئی قوم نہیں بلکہ آج سے سنکڑوں سال پہلی بھی ان کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے بلوچ اپنے رہن سہن، لباس، اگدار اور تہذیب و ثقافت میں بھی اپنے اردگرد موجود تمام اقوام سے بہت مختلف ہے ویسے تو بلوچ قوم پر بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں بلوچ قوم کی مختصر تاریخ بیان کروں گا یہ ویڈیو میں اپنے سبسکرائبرز کی پرزور اسرار پر بنا رہا ہوں امید ہے کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی کاوش ضرور پسند آئی گی میں ہوں باسط راہی اور آپ دیکھ رہے ہیں حقائق انفو یوٹیوب چینل میرے ساتھ رہی ہے جی دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا چینل فری میں سبسکرائب کرنے کیلئے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ میں اس بل کی نشان پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو آسانی سے پہن جائے کریں سکنے اعتبار سے بلوچ وادی بلوز کے رہنے والے ہیں یہ وادی شام میں حلب کی قریب ایران کی سرد کے ساتھ واقع ہے خاص بلوچو کی نسب کے بارے میں بڑا اختلاف پائے جاتا ہے بعض مورخین اسے ترکمان نسل سے بتاتے ہیں جبکہ بعض کے مطابق یہ نسلن عرب ہے ڈاکٹر بلو نے اسے راج پوت لکا ہے پروفیسر کین کے خیال میں وہ تاجک نسل سے ہے مارکلر نے ثابت کیا ہے کہ بلوچ مکران کے قدیم باشندوں کے باقیات ہے جبکہ سردار محمد خان گشکوری نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ بلوچ کلدانی اور بابلی ہے اور مشہور حکمران نمرود کی نسل سے ہے اہل بابل اپنے قومی دیوتا کو بال عظیم کہا کرتے تھے یونانیوں نے اسے بلوز کہا اہد قدیم میں لفظ بلوچ کو بالوز اور بیلوز لکھا جاتا تھا اس کے بعد یہ لفظ بلوز اور بالوز کے طور پر تحریر وہ بیان میں آتا رہا عرب اسے بلوش ادا کرتے ہیں اور ایرانی اسے بلوچ لکھتے اور بولتے ہیں ہمارے ہاں ایرانی لفظ بلوچ رائج ہے اصل میں یہ لفظ بلوز ہے جسے عربوں نے بلوش اور ایرانیوں نے بلوچ لکھا خود بلوچوں کے پاس ایک نظم کی سوا کوئی قدیم مواد موجود نہیں اس نظم میں لکھا گیا ہے کہ وہ امیر حمزہ کی اولاد ہے اور حلب سے آئے ہیں اس میں مزید یہ بیان ہوا ہے کہ انہوں نے کربلا میں حضرت امام حسین رضویلانہو کا ساتھ دیا تھا اور ان کی شہادت کے بعد وہ بامپور پہنچے اور وہاں سے سیستان اور مکران آئے زرکس کے اہد میں بلوچ ایرانی بادشاہوں کے دربار میں آلہ عہدوں پر فائز رہے لیکن بعد میں بلوچ ایرانی بادشاہوں کے لیے خطرہ بن گئے اس لیے انہوں نے نہائیت بدردی سے ان کی خلاف مہم جوئی کی اس کا تذکرہ فردوسی نے شہنامے میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے گمان ہے کہ اس مہم کے نتیجے میں بلوچو کی قوت اس علاقے میں ٹوٹ گئی اور مجبوراں جنوب و مشرق کے پہاڑوں میں جا کر رہنے لگے دیمز نے بلوچو کی حجرت کے بارے میں اپنی کتاب دی بلوچ ریس میں لکھا ہے بلوچو نے دو مرتبہ نکل مکانی کی اور دونوں بار حجرت کی وجہ ایک بڑے علاقے میں نئے فاتحوں کی پیش قدمی تھی پہلی حجرت اس وقت ہوئی جب فارس میں سلجوکیو کے ہاتھوں ولیمی اور غزنوی طاقتوں کا ختم ہوا اس موقع پر یہ لوگ کرمان چھوڑ کر سیستان اور مغربی مکران کے علاقوں میں آ کر عباد ہوئی دوسری بار انہوں نے اس علاقی کو چھوڑ کر مشرقی مکران اور سندھ کا رخ کیا یہ حجرت چنگیز خان کے حملوں اور جلال الدین منگول کی وجہ سے ہوئی دوسری حجرت کی نتیجے میں انہوں نے پہلی بار وادی سندھ میں قدم رکھا جس سے ان کے لئے تیسری اور آخری حجرت کا راستہ ہموار ہوا اور آخری حجرت نے ان کے بڑے حصے کو ہندوستان کے میدانی علاقوں میں منتشر کر دیا اس آخری حجرت کا زمانہ ہندوستان پر تیمور لنگ کے حملے اور بابر کی یورش کا زمانہ ہے بعض قبیلوں نے کلات پر قابض ہو کر بلوچوں کو سندھ اور پنجاب کے درمیانی علاقوں کی طرف جانے پر مجبور کر دیا یہ واقعہ بلوچوں کی تاریخ میں نقابل فراموش ہے اس واقعے کے بعد یہ قوم دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی اور اب مشرقی اور مغربی بلوچوں کی درمیان میں کلات کے براہوی بھی نظر آتے ہیں پندروی صدی عیسوی میں بلوچوں کے دو قبیلوں رند اور لاشار ساتھ ساتھ وستی بلوچستان کی طرف بڑے جو لوگ ان کے مقابلے پر تھے یا وہ قتل کر دیے گئے یا انہوں نے اطاعت قبول کر لی آخر میر چاکر خان کے اہد میں سارا بلوچستان بلوچوں کے قبضے میں آ گیا اور وہاں ان کی حکومت قائم ہو گئی میر چاکر خان ایک عظیم بلوچ تھا وہ امیر جلال خان کے اولاد میں سے تھا اس نے خزدار درہ مولا کچھی کی میدان درہ بلان اور دادر پر قبضہ کرنے کے بعد سبی کو فتح کیا اس کے بعد ان دونوں قبیلوں رند اور لاشاریوں میں جنگ چڑ گئی جو تیس سال تک جاری رہی بلوچوں کی زبان بلوچی ہے جو جنوب مغربی ایرانی زبان ہے بلوچوں کی بہت باری اکثریت مسلمان ہے اور ایک اندازی کے مطابق ستر فیصد بلوچ پاکستان میں آباد ہے پاکستان کے علاوہ بلوچ قوم ایران اومان افغانستان متحدہ عرب امارات بہارت اور ترکمانستان میں بھی آباد ہے بلوچی بولنے والوں کی تعداد کا اندازہ ڈیر سے دو کروڑ کے درمیان ہے تاہم حقیقی آداد و شمار یہ نہیں بتا سکتے کہ اصل بلوچ اور خود کو بلوچ کہلانے والوں کی اصل تعداد کتنی ہے اگرچہ براہوی اور بلوچ قبائل بہت حد تک گل مل گئی ہے تاہم ابھی تک براہویوں کو الگ قبیلہ مانا جاتا ہے بلوچوں میں وہ افراد بھی شامل ہے جو سرائی کی سندھی اور براہوی بلتے ہیں اس سے ان کی تعداد بہت بڑھ جاتی ہے بہت سے بلوچ جو بلوچستان سے باہر رہتے ہیں وہ ایک سے زائد زبانوں پر عبور رکھتے ہیں یہ لوگ سندھیوں براہویوں ایرانیوں اور پشتونوں سے گل مل گئے ہیں بلوچوں کے بڑے قبائل مری اور بکٹی بلوچی زبان بولتے ہیں لانگو قبیلہ جو وسطی بلوچستان میں رہتا ہے بلوچی کو مادری اور براہوی کو سانوی زبان کی طرح بولتے ہیں بزنجو اور محمد ثانی قبیلہ بھی دونوں زبانیں استعمال کرتے ہیں بنگو زائی قبیلہ براہوی بولتا ہے جبکہ گرشانی جو راجنپور میں بلوچوں کا سب سے بڑا قبیلہ ہے بلوچی زبان بولتے ہیں لغاری قبیلہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بلوچی اور رحیم یار خان میں سرائکی بولتے ہیں جبکہ سندھ میں رہنے والے لغاری سندھی زبان بولتے ہیں